جہاں ایک طرف پوری ایوڈھا نگری ہی نہیں بلکہ پورا ویشو رام للا مندر کی پراؤن پرتشتہ کا انلاس منا رہا ہے وہی دوسری طرف ایوڈھا میں ستھیت کچھ مہنت ایسے بھی ہیں جو کی رام للا مندر سے ناراض نہیں بلکہ رام مندر کی کمیٹی اور موڈی یوگی سرکار سے خفا ہے وجہ آپ خود سننیجیے اس کو تو سندر ہونا چاہیے سرک سے بھی اچھا ہونا چاہیے رام جی نے سوین کہا ہے کہ ادھاب سب بیکنٹ بکانا عوض پوری سب سے پریب مانے ہیں بھگوان رام بیکنٹ سے بھی اچھا مانے ہیں ابھی ابھی ماحول تو اجودیا کا بہت سہی ہے لیکن کچھ تھوڑا کمیاں بھی ہیں کمی بھی دیکھنا ہمارا کام ہے جیسے اجودیا باسی ابھی تک کا تو پرتاریت رہے جوک ساتے رہے کشت ساتے رہے تمام بیادہ اس پہ آتی رہی لوگوں کا روزی روزگار نہیں ہو پایا سنت لوگ کا سنان دھیان نہیں کر پائے کوئی آوا گمن نہیں کر پائے کوئی اپنی بیوستہ نہیں کر پائے کسی بھی کارڑوں سے تو اس میں بھی دھیان دینا چاہیے کہ اجودیا کی پرجا ابھی تک کا دکھ میں رہا اب شکہ سمیہ آ رہا ہے تو ان کو بھی شکھ ملنا چاہیے اجودیا کی پرجaan کو منتر رہا، کسی کو نہیں دیا گیا ہے اجودیا کی پرجا کسی کے جوار اکتش من اللہ ہے ان کا کوئی پروگرام نہیں ہونے دیا جا رہا ہے ان کا سادھان آ رہا ہے تو ان کو ان کے گھر تک ہر نہیں واپس دانے دیا جا رہا ہے انہیں دیا جا رہا ہے لکڑی جلانے کے لئے لانے دیا جا رہا ہے تو یہ بھی بیوستہ راجہ کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے پرجا اگر دکھی ہے تو آپ سکھی کھ کرک ہے اور سکھی بنا کر کیا کریں گے پرجا کی بات کو دھیان میں دینا چاہیے پرجا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پرجا دکھئی ہے دکھئی کس نارن سے ہے رام مندر بننے سے نہیں ان کی جو بیوستھائیں ہیں وہ تھوڑا گربڑ ہیں پبرک اپنے اصطحان سے دوسری اصطحان پر آ جا نہیں پا رہا ہے پبرک صحیح سے آ جا نہیں پا رہا ہے جگہ جگہ پرتبند لگا دیئے ہیں تو آخر کارد میں آج بھی اپنا دن تیریہ کیسے کرے گا اس کو بھی بھی دھیان دینا چاہیے ہمارے یہاں ہی دیکھئے ہم ہم پروگرام ہر سال کرتے ہیں ہم کو ہماری چند کو نہیں آنے دیا گیا ہماری لکڑیا نہیں آنے دیا گیا ہمارے پات رہا ہے جن میں کھچڑی کو بڑھتا ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا ہے اب یہ سب توڑا اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ دکھئی بنیاد پر سکھی بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے جندہ سکھ ہے سبھی بردہ سکھ ہے لیکن کچھ خارنوں سے جندہ دکھی بھی ہے یہاں ایک روزی روٹی کوئی نہیں کم آ پا رہا ہے اس کو بھی دھیان میں دینا چاہیے سبھی چیز ہوتے ہیں لیکن جنتہ کا بھی دھیان میں دینا چاہیے اور جنتہ کا دھیان نہیں دیا جارہا یہ دکھی بات ہے یہ بھگوان کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اس پر سب کا عدھکار ہے سب کو رہنے کا جگہ ہونا چاہیے لوگوں کو توڑ دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے مواجے دے کر کے اور ان کے گھر کو بہل کر دیا گیا ہے یہ سب تو نہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ راجہ کا کام ہے بسانا آپ کو کام ہے اجانے کا اجانے کا اجانے لیکن پہلے ان کو بسائیے گو ہتیاں بند کریے لیکن پہلے گو سالہ کھولیے نوٹ بند کریے لیکن پہلے نوٹوں گھر میں پہنچا دیجئے بیوستہ آپ پہلے کریے آپ جو کنت ہے کریے لیکن پہلے بیوستہ بنائیے جنتہ بچاری جمیل پہ نہیں رہنے پہ کہاں رہے آپ کے بی آئی پی لوگا جاتے ہیں بی آئی پی میں جنتہ کہاں چری جائے گھر میں قید ہو جاتی ہے بی آئی پی کیا رہے میں بی آئی پی ہی کھاری ہے جنتہ آدھکاری نہیں ہے جنتہ کے بھی دکھ کو سمجھنے کی بہت جرورت ہے اور اگر جنتہ کے دکھ کو نہیں سمجھ رہا تو ساتھ سر بیت کہتا ہے کہ جو آدھکاری بر رہا ہے وہ نرک کے بھاگی ہے اگر جنتہ دکھی ہے جنتہ کو سکی جیمان دینے کیلئے آپ کو اپaco دیا گیا ہے کہ آپ کو جوरک کھرنے کے لئے کوئی جنتہ آپ کو بہت دیطیا یہ ... وقہ کوئی شاہ صدا فرسائز کرتے ہیں , گالی دیتی ہے ، وہ سکھار اگر لگا لیا Rel pasture تب گالی دیکھر کے بات کرتے ہیں جنتہ ہمارے کے بات کرتے ہیں ہم کہاتے ہیں bonshoz ہے پاری vimos پاری ہمalta نہیں لانےestedہ کہ کیا پئی ہے ہمالا پاس ٹوائلت نہیں ہے ٹوائلیٹ جاتے ہیں ٹوائلنی Gray frajlee jiwa ہے ٹوائلٹ کہا جائے کوئی سامان لاتے ہیں تو موڑے پتلاک کے لئے ہمیں نہیں کوئی بسوں لانے نہیں دیا جاتا ہے یہ سب کیا قرورتا ہے اگر یہ اگر دکھیں اوپر آپ خوزی بنا رہے ہیں تو آپ خوزی بنائیے ہم کو ایسے خوزی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو اب جنسہ کا دکھ رہا ہے جدیاباسی سب دکھی ہیں جدیاباسی کا بھی کسی ہے آپ جدیاباسی ملا ہے کالی ناد باد رشتے دار جو ہے ان کو ملا ہے جو بی آئی پی ہیں ان کو ملا ہے بھاگے کسی ساندھار دکھنے کو ملا ہے آپ کو نہیں ملا کئی ایسے لوگ نہیں ملا ہوا ہے یعنی یعنی نیواز سے ہی بنچیت رہ جائیں گے بالکل بنچیت ہے آرے آپ کاراو پسے بنچیت ہوں گے آپ وہ بھر میں قید کر دیا گیا ہے کوئی سامان آ نہیں سکتا کوئی سامان جا رہے سکتا آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں تو بنچیت نہیں ہوگے اور کیا ہو بیا آرے اجدیاباسی کو دکھ دے کر کے بہرحال ان کا گصہ بھی جائز ہے جنہوں نے بچپن سے ایودھیا کے بدلتے شروع کو دیکھا اور آج وہی لوگ رام مندر کے پراؤن پرتشتہ کے درشن سے بنچیت رہ جائیں گے صرف ایک وی آئی پی کلچر کی وجہ سے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے بہرحال ایک بڑا طبقہ کنر سماج کا بھی ہے جسے شاید موڈی اور یوگی جی بھول گئے ہیں تو چلتے چلتے ہم آپ کو ان سے بھی رو برو کرواتے ہیں سبھی لوگ خوشی ہیں سبھی لوگ جنتہ بھی سارے نر بھی خوش ہے ناری بھی خوش ہے پر میں نہیں خوش ہوں میں نہیں خوش ہوں کیونکہ موڈی جی نے نر نر کو بلایا نمنٹر دے کر کے ناریوں کو بلایا نمنٹر دے کے کسی کی نرکو موڈی نے نمنٹر دیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ رام جی نے کافی اچھا درزہ دیا ہوا ہے جی 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 جب رام جی یہاں سے چودہ پر اس کے لئے بنواس جا رہے تھے تو ہمارے ہماری جو بزرگ ماہیاں تھی وہ ماہیاں ان کو جو ہے کہتا ہے تمسا ندھی تک کے چھوڑنے گئے تمسا خار تک کے چھوڑنے کے لئے گئے تو وہاں سے جب ناری جی نے بولا کہ ابھی نر ناری لوٹ جائے تو نر ناری وہاں سے لوٹ گیا پر کنر جو ہے ایک جو ہماری ارسی کنر کی تھی ان کے اوپر جو ہے کہتا ہے اس کا جو لکڑی کا لگ جاتا ہے دیمک ایک ماہی کے اوپر دیمک لگ گیا تھا تب جب چودہ برس پورے ہوئے اور بھگوان جب چودہ برس کے بعد بنواس سے آئے تو جب اپنے اس سے جا رہے تھے بیمان سے جا رہے تھے بھگوان تو نیچے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ کھڑے میں تو سب کو جانے کے لئے واپس بھیجا تھا پر اندر ناری کیسے یہاں پر مطلب یہ لوگ کون ہے کون یہاں پر کھڑے ہیں تب بھگوان جب اپنا بیمان نیچے کیے تو دیکھے تو بھگوان جی نے ہم لوگوں سے پوچھا کیا آپ لوگ کیسے ہیں کیا ہیں تو ہم لوگوں نے بتایا کہ آپ نے اندر ناری کو جانے کے لئے واپس بھیجا تھا پر ہم تو کندر ہیں ہم تو یہیں چودہ سال آپ کا انتظار کرتے رہے تب بھگوان جی جو ہے جو رام جی تھے جن مائی کے دیمک لگ گیا تھا رام جی نے مائی کا دیمک گائب کیا اور اس کے بعد یہ وردان دیا کی جائیے کلزگ میں آپ لوگ کا راز آئے گا آج کلزگ میں ہم نے ہمارے جو بزرگ مائیاں تھی کیا کہتے ہیں جب رام جی کا جنب ہوا تھا تب بھی جو ہے ان کو گودھ میں لے کر کے آپ لوگ تو رام جی کہتے ہو پر ہم تو رام جی نہیں کہتے ہیں ہم تو ان کو رام للا ہم تو رام للا ہی ہیں جب ہمارے بزرگ مائیوں نے نے گودھ میں لے کے کھلایا اس کے بعد جب ستہ جی کا ویوہا ہوا رام جی کا ویوہا ہوا اس کا بھی ہمیں ودھائی ملا راجہ درسل جی نے ہم کو دیا اور کیا کہتے ہیں ادھر جب رام جی کا جنم ہوا تب بھی ہم کو راجہ درسل آج ماندی کتنی بڑی ماندی کی پرات پتشتہ ہو رہی ہے کتنی بڑی ماندی کتنی بڑے سو بھاگ کے بات ہے کہ پہلی بات میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھوں گی اور اس کے بعد پھر بتائیے کتنی غلط کام مہدی جی کر رہا ہے جو کام کبھی کوئی نہیں کیا وہ کام مہدی جی کر رہا ہے بتائیے ہمارے کندر سماج کو نہیں بھلا رہے ہیں چھوٹا سا سوال ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کو بھلا بھی لگی کہ جہاں تک آج تک میں نے جہاں بھی دیکھا کہ جہاں بھی مندی اور اس طرح کے پرتشتان ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ کا سماج ہوں میں تو خوب دھرم کا کام کرتی ہوں اور اپنے مندیر پہ کتنا کام کرتی ہوں اور ہمارے خوب دھرم کام کرتی ہیں کتھی 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 کنیاں کا ڈاکڈاؤن سے بچوں کو ہم لوگ پال رہے ہیں اور بھی جو بھی ابھی در لاک ڈاؤن میں کتنا ہوا تھا سب کچھ تو کندروں نے کیا تھا ابھی جو ہے کندر کیا کہتے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھگوان کی در میں پیچھے آٹتے ہیں کوئی کندر نہیں پیچھے آٹتا ابھی دیکھے رہا ہم مندری جو ہے جب اس کا چندہ وصولہ جا تھا تو دیکھیں ہمارے آیو دف ہے جب آسے چھے لاکھ روپے کا چندہ دیا گیا تھا بھگوان کرام جن اس میں سب ہی بنا کوئی کوش دے رہا ہے کوئی کوش دے رہا ہے کندر جی نے چاندھی کا کلز دیا سب تو دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے بھینی صفح مودی جی کی گلتی ہیں کہ بتائیے کہاں رہتا ہے اور مندر کا کام آرت اس کام میں کیا کندر نہیں رہنا چاہیے تو میرا تو مہنے گوہار ہے کہ موڈی جی ہم کو آویں اور بلاویں یا نا بلاویں ہم تو بین بلاویں مہمان ہے ہم تو جائیں گے تو جائیں گے پر موڈی جی سے اتنا کہنا ہے کہ ایک روپے کی نہیں چھاور دیں چاہے پچاس پیسے کی نہیں چھاور دیں میرے رام جی کی نہیں چھاور ہمارے عجدہ کے مالک دھنی ہماری شاہدگو سردار ہمارے پنکی راڈی کے گوھر میں ڈالیں یہ میرا کہنا ہے مانی شریف موڈی جی کا جی 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 ہم لوگ سو خوب ساہی سے جائیں گے اور کیا اب کیسے بتائیں کہ ہم لوگ کیسے جائیں گے یہ تو بائیس تاریخ کو ہی بتا لگے کہ ہم کیسے جائیں گے ہائے میرے رام جی آنے والے ہیں جن میں ہے سیری بھاگوان آواد میں باجلا بدھائی باجلا بدھائی سکھی اور سہنائی باجلا بدھائی سکھی اور سہنائی جن میں ہے سیری بھاگوان آواد میں باجلا بدھائی یہ تو پرمپرہ چلی آ رہی ہے جب اس پرمپرہ کو کوئی نہیں ٹال پائے تو ہمارے یوگی موڈی جی کیسے ٹالیں گے مجھے گرب ہے یوگی جی کے اوپر اور موڈی جی کے اوپر کہ وہ ہمیں ضرور نیک دیں گے جی سری رام سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رام للا سب ہی کے ہیں تو پھر اس طرح سرکار کا رویہ کہاں تک سہی ہے کرپیا کر کے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور سبسکرائب کریں دھنیواد